آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے مسلم لیگ نون کے راہنمارانہ صنع اللہ پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مجھے ٹائم دے میں کال آ سکتا ہوں میں دو دن بعد آ سکتا ہوں میں فوری طور پہ جو ہے وہ آج یہاں پہ حاضر ہوا ہوں اور یہاں پہ جو سہبان کی ٹیم تھی انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ میری انکم اور میرے ایسٹس سے متعلق جو ہے وہ کوئیشن کیے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ مجھے ایک پرفارما جو ہے وہ دیا ہے اس پرفارما میں کافی تفصیل ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو جو ہے وہ پر کر کے جو ہے وہ ہمیں دے تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ جتنی تفصیل میں جا کے آپ نے چیزیں جو ہے وہ مانگی ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ پراپر ٹائم دیں تو انشاءاللہ تعالی جو انفرمیشن ہے یہ تمام وہی ایسٹس ہیں جو انکم ٹیکس کے گوشواروں میں ڈیکلیرڈ ہیں جو الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ڈیکلیرڈ ہیں ان کا سورس بھی ڈیکلیرڈ ہے ان کی کاس بھی ڈیکلیر ہے تو میں نے کہا کہ مہمی اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو پر کر کے دیں گے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے کوئی کوئیسنز ہو گئے آپ کے کوئیریز ہو گی تو اس کا بھی جو ہے وہ جواب دیں گے اور سب آرڈیننس جو آیا ہے اس آرڈیننس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ لیم کا اختیار ختم ہو چکا ہے آپ کو یہاں پر طلب کرنے کا اور دوسرا آپ اس آرڈیننس سے فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں جیسا ایسا اکبال صاحب نے کہا کہ وہ اس آرڈیننس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے دیکھیں یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس آرڈیننس کے اوپر آپوزیشن کا سب سے پہلا اتراز تو یہ ہے کہ اسے آرڈیننس کی صورت میں لائے گیا وہ بل کی صورت میں آنا چاہیے تھا اور اس سے پہلے آپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ نے جن نقاط کے اوپر جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا تھا اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ بیل کا جو ہے وہ رائٹ ہے اور بیل کے رائٹ کے متعلق جو ہے وہ بقیدہ سپریم کورٹ کی ڈیریکشن موجود ہے اور اسی طرح سے جو ریمانڈ ہے نوے دن کا اس کے متعلق تھا تو ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے اور جو چیزیں پراہ راست مالم جبا کو اور بی آٹی کے کیس کو ہٹ کرتی ہیں اور ان لوگوں کو بچاتی ہیں جن لوگ جو لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہیں تو اس کو جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے تو اس لیے یہ جو سپیسیفک ریلیف جو ہے اپنے لوگوں کو دینے کے لیے جو یہ ترامیم کی ہے ان ترامیم میں جو ہے وہ ان ترامیم کو شامل نہیں کیا گیا جو آپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے تیہ ہوئی تھی جو آپوزیشن کے بل میں ہے کل کے یا بعد یہ سامنے آئی ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنے کو تیار ہیں جو آپوزیشن کی ترامیم ہیں تو اگر ان طرح میم کو بھی جو ہے وہ ساتھ شامل کریں تو پھر تو آپوزیشن جو ہے وہ اس میں توابن کرے گی ورنہ آپوزیشن جو ہے وہ توابن نہیں کرے گی اور آپوزیشن کے توابن کے بغیر یہ آرڈیننس جو ہے یہ پاس نہیں ہو سکتا دیکھیں میرے جو علم میں ہے میری ابھی کسی سے بات تو نہیں ہوئی لیکن خبر کے ذریعے سے جو مجھے بات بات پہنچی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آرمی ایکٹ کی جو ترامیم ہیں ان کے اوپر غیر مشروط جو ہے وہ توابن کیا جائے اور آرمی کو ایک ادارے کے طور پر اور آرمی چیف کے آفس کو جو ہے وہ متنازی نہ بنایا جائے تو پارٹی کا جو فیصلہ ہے میں ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ہوں اور تمام لوگ جو ہمارے عوددار ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں وہ پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کڑے ہوئے نہیں یہ تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل رمہ نے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سال میں ختم ختم ہوگی اور نئے الیکشن ہوں گے بلاول صاحب نے یہ بات کیا ان سے پہلے تو میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بات کیا یہ تو آپوزیشن کی تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں ان کا یہ اس بات کے اوپر کنسنسس ہے کہ یہ حکومت جو ہے جس کا اجنڈا سوائے سیاسی انتقام کے کوئی اور ہے نہیں صرف اور صرف ان کی ایک ہی پولیسی ہے کہ سیاسی انتقام اور آپوزیشن جو ہے اس کو ٹھونسو جلوں میں اور اس کے علاوہ کوئی اکانومی کوئی عام آدمی کی جو اپنا بہتری ہے اس کا کوئی انہیں خیال نہیں ہے تو اس طرح سے حکومت تو نہیں چل سکتی انتقام کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈیموکراتک گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتی تو اس لیے آپوزیشن کی جو یہ رائے ہے وہ بالکل درست ہے کہ اگر یہ انتقام کی بنیاد پر حکومت چلانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں چل سکتی آپ سمجھتے ہیں کہ زمانت کے بعد آپ کی رہائی کا عمل بھی جاری ہے دیکھیں رہائی کا عمل بھی جاری ہے اور دوبارہ جیل جانے کا عمل بھی جاری ہے دونوں عمل بھی جاری ہے مریم نواز شریف سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے چند روز قبل تو کیا کہیں گے مریم نواز شریف کی خاموشی کسی ڈیل کا حصہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی ڈیل کا حصہ تو تب ہو آج اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے پارلیمانی پارٹی نے غیر مشروط اگر بات کی ہے تو پھر اس کو ڈیل کا حصہ کس طرح سے کہا جا سکتا ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ٹھیک ہے یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے اس کے بارے میں یہ جو اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جی یہ ہے وہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامناسب بات ہے میاں نواز شریف صاحب واقع بیمار ہیں اور ان کی صحص سے متعلق جو ہے وہ جو تشویش ہے اس میں سب سے زیادہ کوئی افیکٹ ہو رہا ہے تو یقیناً وہ مریم نواز صاحبہ ہیں اور وہ اس صورتحال میں ان کا جو ہے وہ یہ اس طرح کا ان کا وہ مناسب نہیں سمجھتی کہ وہ جو ہے وہ جلسہ کریں وہ ریلی کریں وہ جلوس کریں وہ جو ہے وہ پلیٹیکل ایکٹیوٹیز کریں اللہ میاں نواز شریف صاحب کو سید دے وہ تندرست ہوں اور وہ واپس آئیں تو انشاءاللہ تمام ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ انشاءاللہ بلکل جو ہے وہ قیادت بھی کرے گی اور پارٹی کے کارکون روزے دار بھی کریں جی میری میاں نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے جس دن میں جیل سے رہا ہوا ہوں ان کا مجھے فون آیا تھا انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی خوشی کا ظہار کیا اور انہوں نے میں نے جس حوصلے سے استقامت سے جو ہے وہ یہ وقت گزارا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ بڑی تحسین کی بات کی تو اس دن میری ان سے بات ہوئی تھی ان کا آپ سے رویہ کیسا تھا آج نیب کی ٹیم کا جو سہبان مجھ سے تین سہبان جو ملے ہیں ان کا رویہ میرے ساتھ جو ہے وہ بلکل ٹھیک تھا انہوں نے بڑے عدب سے بڑے لحاظ سے جو ہے جو چیزیں بھی ان کی ڈیوٹی تھی ان کوئر تھی انہوں نے جو ہے وہ پوچھی ہیں اور میں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں ان کی جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ تسلیق کروں دیکھیں وہ جو دمکی کی انہوں نے بات کی ہے یہ میں سمیتا ہوں کہ انتہائی نامناسب ہے انہوں نے کہا کہ جی فارمر کوئی فارمر آئی جی ہے تو اس کی بی بی کے ذریعے سے اب دیکھیں فارمر آئی جی تو جو ہے وہ درجنوں ہیں تو سب کو جو ہے وہ یعنی کنفیوز کرنا یہ بہت زیادتی کی بات ہے یہ بلکل غلط بات ہے انہوں نے کہا کہ میں بیٹیوں والا ہوں ان کی جو بیٹی ہیں وہ میری بیٹی ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس قسم کی دمکی خود دوں یا میں کسی کو جو ہے وہ کہوں باقی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کی جو باتیں ریپورٹ ہوئی ہیں تو اس میں تو مجھے پتا چلا ہے کہ شہر یار افریدی صاحب نے کہا کہ جی مجھے جو کہا گیا اس کے حساب سے جو ہے وہ میں نے آگے قسمیں کھائی ہیں تو اس سے تو پتا چلتا ہے کہ ان کو پھر جو ہے وہ مس جو ہے وہ گائیڈ کیا گیا ہے تو وہ پھر اگر ان کی گائیڈنس درست ہو گیا تو ان کو چاہیے کہ وہ پر اپنا کردار ادا کریں اور سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں ایسا یہ دوہزار بیس میں دوہزار انیس گزر گیا مشکل رہا انتہائی نون لیگ کے لیے دوہزار بیس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ نون لیگ کے لیے اور طریقہ انصاف اور حکومت کو کس طرح دیکھیں جی دوہزار انیس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے تو چلو جس حد تک مشکل رہا وہ رہا اس مشکل کو جو ہے وہ ہم بالکل خاطر میں نہیں لاتے اس سے پہلے بھی ہم نے جو ہے یہ حالات دیکھے ہوئے ہیں لیکن دوہزار انیس سب سے زیادہ جو ہے اس ملک کے غریب آدمی کے لیے جو ہے وہ مشکل رہا ہے سب سے آدمی جو ہے وہ مشکل کاروباری لوگوں کے لیے رہا ہے جو آدمی سڑک کے اوپر ریڈی لگا کے کھڑا ہے وہ بھی رو رہا ہے اور جو 10 کروڑ کی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی رو رہا ہے اور لوگوں کا جو ہے وہ چولہ تھنڈا ہو گیا ہے لوگ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ روزگار کے لیے جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں لوگ جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کے لیے دھکے کھا رہے ہیں سب سے زیادہ جو ہے یہ سال عوام کیلئے جو ہے وہ مشکل رہا ہے ہماری یہ کوشش بھی ہوگی دعا بھی ہوگی کہ یہ حکومت جو ہے جس نے سب کو جو ہے وہ عذاب میں ڈالا ہوا ہے اور ملک کی اکانمی کا بڑا غرق کر دیا ہے لوگوں کے کاروبار کا بڑا غرق کر دیا ہے اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جان چھڑائے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے رانہ سناؤلہ نیب لاہور آفیس میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میری آمدن اور اساسوں سے متعلق سوالات پوچھے گئے ہیں لوگ جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کے لیے دھکے کھا رہے ہیں سب سے زیادہ جو ہے یہ سال عوام کیلئے جو ہے وہ مشکل رہا ہے ہماری یہ کوشش بھی ہوگی دعا بھی ہوگی کہ یہ حکومت جو ہے جس نے سب کو جو ہے وہ عذاب میں ڈالا ہوا ہے اور ملک کی اکانمی کا بڑا غرق کر دیا ہے لوگوں کے کاروبار کا بڑا غرق کر دیا ہے اسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جان چھڑائے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے رانا سناؤلہ نیب لاہور آفیس میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میری آمدن اور اساسوں سے متعلق سوالات پوچھے گئے ہیں